بسم اللہ الرحمن الرحیم جو کہ پلاسٹک کا ہے اس کی بیرل کی صفائی کے لیے اس کے علاوہ اس کے باکس میں آپ کو بلٹس وغیرہ رکھنے کے لیے جگہ بھی دی گئی ہے دوستو اس کے باکس میں آپ کو دو مگزین مل جاتے ہیں جو کہ دول سٹیک مگزین ہے سٹیل پتری کے بنی ہوئے ہیں اور میں گار کمنی کے مگزین ہے اس کا فالوار اور بیس پلیٹ آپ دیکھ سکتے ہیں پولیمر کے ہیں اور دوستو اس کے علاوہ اس مگزین کی اوپر آپ کو کوئی انڈکیٹر وغیرہ لکھائی وغیرہ نہیں ملتی صرف اس کے نیچے آپ بیس پلیٹ پر دیکھ سکتے ہیں ایکسٹینڈڈ بیس پلیٹ اس میں دیا گیا ہے جس پر پلس ٹو لکھا ہوا ہے یہاں نیچے اس کے بیس پلیٹ پر آپ کو مگار لکھا ہو مل جاتا ہے جو کہ میڈ ان اٹلی کی کمنی ہے اور مگزین بناتی ہے کافی خوبصورت اور پیدار مگزین ہے تو یہ پلس ٹو مگزین آپ دیکھ سکتے ہیں جو کہ سیونٹین راونڈ پر مشتمل ہے یعنی ففٹین پلس ٹو تو یہ دو مگزین آپ کو مل جاتے ہیں اس کے ساتھ تو دوستو اب آتے ہیں پسٹل کی طرف آپ دیکھ سکتے ہیں زگانہ سپورٹس شیپ میں زگانہ کیسی پسٹل میں آج آپ کو دکھا رہا ہوں جو کہ یہ تھوڑا کمپیٹ سائز میں ہے اور اس میں آپ کو کمپنسینٹر بھی مل جاتا ہے سب سے پہلے اس کا چیمبر چیک کر لیتے ہیں سیفٹی کے لیے تو دوستو یہ سنگل اور ڈبل ایکشن پسٹل آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا چیمبر بلکل خالی ہے اور پسٹل ہماری سیف ہے تو یہ بہت ضروری ہوتا ہے اس کا چیمبر چیک کرنا سیفٹی کے لیے تو اس میں آپ کو ڈی کاکر پلس سیفٹی کا آپشن مل جاتا ہے اس کے سلائیڈ میں جو کہ ایم بی ڈیکسٹرس ہے یعنی دونوں سیڈوں سے لیفٹ اور رائٹ ہینڈ دونوں اس کو یوز کر سکتے ہیں اور یہ سنگل اور ڈبل ایکشن ہیمار سٹرائک پسٹل آپ دیکھ رہے ہیں سیمی آٹومیٹک ہے نائن ایم ایم میں ہے اور یہ تھوڑا کمپیکٹ سائز ہے زیگانہ سپورٹس کے بنیزبت یا زیگانہ ایف زیگانہ کے اس میں بہت سے مارڈل آتے ہیں تو یہ میٹ بلیک فینشنگ میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اس کے سلائیڈ پر آپ کو زیگانہ کے سی اور چساس ترکی لکھا ہوا مل جاتا ہے اس میں آپ کو صرف ریئر سیریشن مل جاتے ہیں اور دوسرے سیٹ پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی بیرل پر اس کے سلائیڈ پر اور اس کے فریم پر آپ کو سیرے نمبر دیئے گئے ہیں تو دوستو یہ نائن ایم ایم پسٹل آپ کو سیلڈیفنس کیلئے کنسیل کیری کیلئے اور ہوم سیفٹی کیلئے نائن ایم ایم کی لائسنس پر بائے کر سکتے ہیں مگزین اس میں لگا لیتے ہیں اس کا لکھ بھی آپ چیک کر لیں تو دوستو اس میں کافی خوبصورت ہے دیزائننگ بھی اس کے سلائیڈ اور فریم میں کی گئی ہے اس کے علاوہ اس کے سلائیڈ میں میں آخر میں آپ کو دکھاتا ہوں کمپنسیٹر بھی اس میں دیا گیا ہے اس کی بیرل میں بھی اس میں آپ کو پکیٹنی ریل بھی مل جاتی ہے لیزر لائٹ وغیرہ لگانے کے لئے دوستو یہاں پر اس کا ٹگر گارڈ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں بھی سیریشن دیئے گئے ہیں اور اس کا گرپ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں فرنٹ پر اور بیک پر سیریشن دیئے گئے ہیں جو کہ ہول کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں اور اس کی اوپر آپ کو پولیمر کا گرپ مل جاتا ہے تو یہ کافی بڑا گرپ ہے اور بڑے سے بڑا ہاتھ جو آسانی سے اس پر بیٹھ جاتا ہے تو یہ پسٹل ہول کرنے میں کافی ایزی ہے اور اس میں آپ کو مینل سیفٹی پلس ڈی کارکنگ کا آپشن میں مل جاتا ہے یہاں سے اس کا لک پھی آپ دیکھ لیں ایکسٹینڈن مگزین کے ساتھ دونوں ہاتھوں سے گرپ کرنے میں کافی آسانی ہوتی ہے تو یہاں سے اس کا ریئر اور فرنٹ سائٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں تری ڈارٹ سسٹم اس میں دیا گیا ہے اور دوستو یہ ریئر اور فرنٹ سائٹ جو ہے یہ فکس ہے یہاں سے اس کی بیرل آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں چار اشارے ایک انچ کی سٹینلس ٹیل کی بیرل لگی ہوئی ہے اور اس کا سلائٹ بھی آپ دیکھ لیں میٹ فنشنگ میں ہے اور دوستو یہاں پر اس کے سلائٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک کٹ سا دیا گیا ہے اس کے سلائٹ میں بھی اور اس کی بیرل میں بھی آپ کو میں دکھاتا ہوں یہ کمپنسیٹر اس میں دیا گیا ہے ریکوائل کو کنٹرول کرنے کے لئے تقریباً 25% ریکوائل کو یہ کنٹرول کرتا ہے یہ کافی بہترین آپشن اس میں دیا گیا ہے دوستو اندر سے اس کی بیرل بھی آپ کو دکھاتا ہوں اس کا سلائٹ پیچھے کر لیتے ہیں اس کی بیرل کی اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی اوپر بھی آپ کو کٹ مل جاتے ہیں دونوں سیڈوں پر جو کہ کمپنسیٹر کا کام کرتے ہیں اور اس کو ریکوائل کو کمٹرول کرنے میں کافی ہیلپ کرتے ہیں تو یہ چار اشاریہ ایک انچ کی بیرل اس میں لگی ہوئی ہے اور اگر اس کی اوورال لینکھ کی بات کریں تو یہ سات اشاریہ پانچ انچ اس کی اوورال لینکھ ہے اگر اس کی ہائٹ کی بات کریں تو پانچ اشارہ چار انچ ہائٹ کے ساتھ یہ پسٹل آتی ہے اس کے علاوہ اگر اس کی وٹ کی بات کریں موٹائی کی تو یہ ایک اشارہ چار انچ ہے اگر اس کی وزن کی بات کریں تو تقریباً بتیس اونس اس کا وزن ہے تقریباً آٹھ سو پچاس گرام تک اس کا وزن بنتا ہے کیونکہ دوستو یہ فل میٹل کی بنیوی پسٹل ہے یعنی اس کا سلائیڈ اس کی بیرل وغیرہ سٹینلس ٹیل کی بنی ہوتی ہے اور اس کا جو فریم ہے لور فریم یہ الومونیم کا ہے تو دوستو اب آخر میں اس کے قیمت کے بارے میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں دوستو آج کل امپورٹ کے مارکیٹ میں اس پسٹل کی قیمت تقریباً دو لاکھ کے آس پاس چل رہی ہے یعنی اس کی قیمت فکس نہیں ہوتی یہ اوپر نیچے ہو سکتی ہے لیکن دو لاکھ کے راؤنڈ آباؤٹ یہ پسٹل آپ کو مل سکتی ہے تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو تساس میڈن ترکی کی تساس زگانہ کیسی سیمی آٹومیٹک ہیمر سٹرائک نائن ایم پسٹل کے بارے میں تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی دوستو اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر لیں جن دوستو نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ایندر بھی ایسی ویڈیوز دیکھنے کا موقع مل سکے اب آپ سے جات چاہوں گا اپنا خیال رکھئے گا اور اپنے چینل کا بھی اللہ حافظ